ہلو دوستو میں ہوں عجیت اور آپ سے ہی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل عجیت اور ٹیکنکل ہیلپ میں دوستو کبھی کبھی ہم جب اپنے موائل سے کسی ڈاکومن کا فوٹو کھیج کر اسے واتس اپ پر بھیجتے ہیں تو اس کی کلیرٹی بلر ہو جاتی ہے اور وہ سامنے والے کو ساف نہیں دکھائی دیتا تو اس کے لیے فرنس ہم اپنے موائل سے کسی ڈاکومن کو پی ڈی اپ بنا کر کیسے بھیجیں یہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے ہمیں اپنے موائل سے ایک ایپ انسٹال کرنا ہے جس کا نام ہے کلیر سکینر یہ آپ کو پلی اسٹور سے مل جائے گا یہاں سے آپ کو سرچ بکس میں ٹائپ کرنا ہے کلیر سکینر آپ کو جو ایپ انسٹال کرنا ہے اس کا لوگو اس طرح سے ہوگا یہ والا ایپ آپ کو انسٹال کرنا ہے میرے موائل میں یہ پہلے سے انسٹال ہے تو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں یہ آپ ہونے کے بعد فرنس آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا یہاں پہ آپ کو نیچے دو اپسن ملیں گے پہلا جو اپسن ہے فرنس یہ گیلیری کا ہے اگر ہمیں کسی فوٹو کو گیلیری سے لے کر پی ڈی او بنانا ہے تو اس اپسن پر کلک کریں گے اور اگر ہمیں کسی فوٹو کو کھیج کر اسے پی ڈی او بنانا ہے تو یہ کیمرا والے اپسن پر کلک کریں گے تو پھرنس مالی جی ہمیں کسی فوٹو کو کھیج کر اسی بیڈیو بنانا ہے تو ہم کیمرا والے اپسن پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس ڈاکومن کا فوٹو کھیجیں گے جسے ہمیں بیڈیو بنانا ہے اس کے بعد پھرنس یہاں پر ٹک والے اپسن پر کلک کریں گے ٹک کرنے کے بعد پھرنس آپ کو یہاں پر گرین کرر کا ایک فرم دکھا دے گا کبھی کبھی یہ پھرنس یہاں سے ہوتا ہے تو اسے ہمیں اوپر لے جا کے پیج کے بارڈر پر سیٹ کرنا ہے جہاں تک یہ کریکٹر سو ہو رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پھر نیچے ٹک والے اپسن پر کلک کرنا ہے آپ دیکھیں پھرنس جو ڈاکومن ہم نے فوٹو لیا ہے وہ کتنا کلیر ہو گیا ہے جو بھی یہاں پہ جو سیڈو آ رہے تھے وہ سب کلیر ہو گئے ہیں ایک دو وائٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہمیں یہاں سے پھرنس نیچے ٹک والے اپسن پر کلک کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو پھرنس یہاں سے اسے بلیک این وائٹ بنا چاہتے ہیں یا کلر بنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس اپسن سے اسے بلیک این وائٹ یا کلر بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے پی ڈی اپر جے پی جی بنانا یا سین کرنا ہے تو یہاں سے نیچے والے اپسن پر ہمیں کلک کرنا ہے اس کے بعد پھرنس یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ڈاکومنٹ کیا جو فوٹو ہے یہ اسکین ہو گیا ہے اگر اسی طرح سے ہمیں اور بھی ڈاکومنٹ کو فوٹو اسکین کرنا ہے تو مالی جب میں ایک ڈاکومنٹ کا فوٹو اور لے لیتا ہوں یہاں سے جو گرین کلر کا جو فریم ہے اس کو آپ کو اوپر تک لے جانا ہے تاکہ یہ جو پیج کا جو کریکٹر ہے وہ پورا سو ہو اس کے بعد یہاں سے نیچے ٹک والے اپسن پہ کلک کریں گے اب دیکھئے یہاں پہ دو ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں اب مالی جی ہمیں دونوں کا کمبائنڈ پیڈیا بنانا ہے ایک فائل بنانی ہے تو یہاں پہ ہم دونوں کو سیلٹ کریں گے اور یہاں سے شیئر والے اپسن پہ کلک کریں گے اب یہاں سے آپ کو اوپر ایک اپسن دکھائی دے رہا ہے پیڈیاپ کا یہاں پہ اگر ہمیں پیڈیاپ بنانا ہے تو یہاں سے پیڈیاپ ہی رہنے دیں گے اور اگر جی پیچی بنانا ہے تو جی پیچی والے اپسن پہ کلک کریں گے تو اب مجھے پیڈیاپ بنانا ہے تو ہم یہاں سے پیڈیاپ سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے ہمیں کس اپسن پہ اسے بھیجنا ہے واتسٹ اپ کرنا ہے بلوتوٹ کرنا ہے میر کرنا ہے یا میسیج کرنا ہے یا ڈرائی پہ سیجن کرنا ہے تو یہاں سے ہم اسے اسے بھیج سکتے ہیں اور جو ڈاکومنٹ کا فوٹو میں نے لیا ہے کمبائنڈ پیڈیا بنایا ہے دونوں پیج ایک ساتھ ایک فائل میں ہی جائیں گے تو پھرنس اس طرح سے ہم کسی بھی ڈاکومنٹ کا پیڈیاپ بنا سکتے ہیں اور اسے بھیج سکتے ہیں اگر ہمیں یہ اپنے موائل میں سیپ کرنا ہے تو یہاں سے ہم بیک آئیں گے یہ دونوں کو سیلٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے پیڈیاپ والے آپ سے پیکل کریں گے تو یہ جو دونوں فائل ہے فوٹو کی یہ پیڈیاپ بن جائے گی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا پیج ہے اور یہ دوسرا پیج ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اسے سیئر کریں گے تو یہ پیڈیاپ میں ہی سیئر ہوگا تو پھرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں دھنواد